رہیں سوال نمبر چھے کیا کوئی عورت روزے کے دوران کھانا پکاتے وقت زیکہ دیکھنے کی غلط سے کچھ چک سکتی ہے کسی سے سنا ہے کہ چکھنے کے بعد غرارہ کرنا ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے تو گزارش یہ ہے کہ روزے کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہے نبی علیہ السلام ترغیب دیتے ہیں کہ وضو کے دوران ناک میں پانی اچھی طرح چڑھایا جائے آپ فرماتے ہیں اس عدیث میں جسے امام ابود رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئی ہیں کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا کہ خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائیں الا یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں جب روزے کی حالت میں ہوں پھر بھی ناک میں پانی چڑھانا ہے لیکن تب پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا تو اس سے پتا چلا کہ روزے کا معاملہ کس قدر حساس ہے اس سب کے باوجود اگر کوئی عورت یا مرد کسی چیز کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے ذائقہ چکھنے کی حاجت ہے مثال کے طور پہ کوئی مرد کسی ہوتل میں کھوک ہے کھانا پکانے کی ذمہ داری سمالے ہوئے ہیں یا عورت کھانا تیار کر رہی ہے تو ذائقہ دیکھنا چاہتی ہے نمک مرچیں وغیرہ دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اگر کھانا اپنی زبان پہ رکھ لیتی ہے اور پھر اس کھانے کو باہر نکال دیتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرد نہیں ہے کھانے کو حلق میں نہ اترنے دی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کھانے کا یا کسی بھی چیز کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرد نہیں ہے جبکہ اس کی حاجت تو لیکن اسے اپنے حلق میں اترنے نہ دے اور اسی کے مطابق فتوہ دیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاں تک تعلق ہے کلی بغیرہ کرنے کا تو چونکہ اس کھانے کے حلق سے نیچے اترنے کا خطرہ ہے اس لیے کلی کر لینا ہی مناسب اور بہتر ہوگا موسیقا